اوشا پریم ودھا یہ مصنف ہیں اس کہانے کے اور اس کا ہندی سے ترجمہ کیا ہے زیبہ الوینے اور اس کو آج کراچی نے چھاپا ہے جس کو ایڈٹ کرتے ہیں اجمل کمان واپسی گجہ دھر بابو نے کمرے میں جمع سمان پر ایک نظر دوڑائی وہ بکس ڈولٹی بالٹی یہ ڈبا کیسا ہے گنیشی انہوں نے پوچھا گنیشی بستر بانتا ہوا کچھ گھومند کچھ دکھ کچھ شرم سے بولا گھر والی نے ساتھ کے لیے کچھ بیسن کے لڈو رکھ دی ہیں کہا بابو جی کو پسند تھے اب کہاں ہم غریب لوگ آپ کی کچھ خاطر تو کر پائیں گے گھر جانے کی خوشی میں گجہ دھر بابو کو ایک دکھ کا احساس ہوا جیسے ایک جانی پہچانی بائیوزت اور پچھ کشش دنیا سے ان کا ناتا ٹوٹ رہا ہو کبھی کبھی ہم لوگوں کے بھی خبر لیتے رہیے گا گنیشی بستر میں رسی بانتے ہوئے بولا کبھی کچھ ضرورت ہو تو لکھنا گنیشی اس اگھن تک بٹیا کی شادی کر دو گنیشی نے انگوچھے کے کنارے سے آنکھیں پوچھیں اب آپ لوگ سہارا نہ دیں گے تو کون دے گا آپ یہاں رہتے تو بیعہ میں کچھ حوصلہ رہتا گجہ دھر بابو چلنے کو تیار بیٹھے تھے ریلوے کوارٹر کا یہ کمرہ جس میں انہوں نے کتنے سال بتائے تھے بدصورت اور ننگا لگ رہا تھا سمان کے سمٹ جانے کے آنگن میں بوئے پودے بھی جان پہچان کے لوگ لے گئے تھے اور جگہ جگہ مٹی بکری پڑی تھی مگر بیوی بچوں کے ساتھ رہنے کے خیال سے یہ دکھ کی ایک کمزور لہر اٹھ کر گم ہو جاتی گجہ دھر بابو خوش تھے بہت خوش پینتیس سال کی نوکری کے بعد وہ ریٹائر ہو کر جا رہے تھے ان برسوں میں زیادہ تر وقت انہوں نے اکیلے رہ کر کھٹا ان اکیلے لمحوں میں وہ اسی وقت کا تصور کرتے رہے کہ جب وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ رہ سکیں گے اسی امید کے ظہارے وہ اپنی محرومیوں کا بوجھ ڈھوتے رہے دنیا کی نظر میں ان کی زندگی کامیاب کہی جا سکتی تھی انہوں نے شہر میں ایک مکان بنوا لیا بڑے لڑکے عمر اور بڑی لڑکی کانتی کی شادیاں کر دیں دو بچے بڑی کلاسوں میں پڑھ رہے تھے گجہ دھر بابو نوکری کی وجہ سے اکثر سٹیشنوں پر رہے اور ان کی بیوی بچے شہر میں تاکہ پڑھائی میں رکاور نہ رہے گجہ دھر بابو صبحوں میں بڑے با محبت آدمی تھے اور محبت کے بھوکے بھی جب بیوی بچے ساتھ تھے تو ڈیوٹی سے لوٹ کر بچوں سے ہستے بولتے بیوی سے کچھ ہسی مزاک کرتے ان کے چلے جانے سے گجہ دھر بابو کی زندگی میں بڑا سونہ پن آ گیا تھا وہ کھالی وقت میں ان سے گھر میں ٹکا نہ جاتا شاعری کا مزاک نہ رکھنے پر بھی انہیں بیوی کی پیار بھری باتیں یاد آتی رہتی دوپہر میں گرمی ہونے پر بھی وہ دو بجے تک آنکھ جلائے رکھتی اور ان کے سٹیشن سے لوٹنے پر گرم گرم روٹیاں سیکھتی ان کے کھا چکنے کے بعد بھی منع کرنے کے باوجود ان کی تھالی میں اور کھانا ڈالتی اور ان سے بڑے پیار سے اسرار کرتی جب وہ تھکے ہارے باہر سے آتے تو ان کی آہٹ پا کر وہ رسوہی کے دروازے پر رہا کھڑی ہوتی اور اس کی شرمیلی آنکھیں مسکرہ اڑتی گجہ دھر بابو کو تب ہر چھوٹی بات بھی یاد آتی اور وہ اداس ہو جاتے اب کتنے برس بعد وہ موقع آ رہا تھا کہ وہ اس پیار بھرے ماحول میں رہنے جا رہے تھے ٹوپی اتار کے گجہ گجہ دھر بابو نے چار پئی پر رکھ دی جوتے کھول کر نیچے کھسکا دیئے اندر سے رہ رہ کر کہکہوں کی آواز آ رہی تھی اتوار کا دن تھا اور ان کے سب بچے اکٹھے ہو کر ناشتہ کر رہے تھے گجہ دھر بابو کے خوشکچہرے پر مسکرہت پھیل گئی اور اسی طرح مسکراتے ہوئے وہ بغیر کھنکارے اندر چلے آئے انہوں نے دیکھا کہ نرندر پچھلی رات کو دیکھی کسی فلم کے ناج کی نکل کمر پر ہاتھ رکھے کر رہا تھا اور بسنتی ہس ہس کر دوری ہوتی جا رہی تھی عمر کی دلہن کو اپنے تان بدن گھنگٹ کسی چیز کا ہوش نہیں تھا اور وہ بھی بے دھاشہ ہس رہی تھی گجہ دھر بابو کو دیکھتے ہی نرندر دھپ سے بیٹھ گیا اور چائے کا پیالہ اٹھا کر موں سے لگا لیا بہو کو ہوش آیا اور اس نے جھٹ سے ماتھا ڈھاگ لیا صرف بسنتی کا جسم رہ رہ کر ہسی دبانے کی کوشش میں ہل رہا تھا گجہ دار بابو نے مسکراتے ہوئے ان لوگوں کو دیکھا پھر کہا کیوں نرندر کیا نکل ہو رہی تھی کچھ نہیں بابو جی نرندر نے سٹ پٹاتے ہوئے کہا گجہ دار بابو نے چاہا تھا کہ وہ بھی اس حسی مزاگ میں شامل ہوتے مگر ان کے آتے ہی سب چپ ہو گئے اس سے ان کے دل میں تھوڑی سی مایوسی آ گئی بیٹھتے ہوئے بولے بسنتی مجھے بھی چائے دینا تمہاری امہ کی پوجہ ابھی چل رہی ہے کیا بسنتی نے ماں کی کوٹھری کی طرف دیکھتے ہوئے کہا ابھی آتی ہوں گی اور پیالے میں ان کے لیے چائے بنانے لگی بہو چپ چاہ پہلے ہی چلی گئی تھی ہم درندر بھی چائے کا آخری گھونٹ پی کر اڑھ کھڑا ہوگا صرف بسنتی باپ کے لحاظ میں چوکے پر بیٹھی ماں کی راہ دیکھنے لگی گجہ دار بابو نے ایک گھونٹ چائے پی پھر کہا بیٹے چائے تو پیکی ہے لائیے چینی اور ڈاب دو بسنتی نے کہا رہنے دو تمہاری ماں جب آئے گی تو تب بھی پی لوں گا تھوڑی دیر میں ان کی بیوی ایک لٹیا میں پانی لیے نکلی اور پوجہ کرتے ہوئے اسے تنسی کے پودے میں ڈال دیا پھر دیکھتے ہی انہیں دیکھتے ہی بسنتی بھی اٹھ کھڑی ہوئی بیوی نے آ کر گجہ دار بابو کو دیکھا اور کہا ارے آپ اکیلے بیٹے ہیں یہ سب کہاں گئے گجہ دار بابو کے دل میں پھانس ہی چوبی اپنے اپنے کام میں لگ گئے ہیں آخر بچے ہی ہیں بیوی آ کر چوکے میں بیٹھ گئی انہوں نے ناک بھوں چڑھا کر ساروں طرف بکھرے جھوٹے برتنوں کو دیکھا پھر بولی سارے میں جھوٹے برتن پڑے ہیں اس گھر میں کرم دھرم کچھ نہیں یہ سب کہاں گئے پوجہ کر کے سیدھے چوکے میں گھسو پھر انہوں نے ناکر کو پکارا جب جواب نہ ملا تو ایک بار اور زور سے آواز دی پھر شوہر کی طرف دیکھ کر بولی وہ انہیں بھیجا ہوگا بازار ایک اور لمبی سانس لے کر چپ ہو رہی گجہ در بابو بیٹھ کر چائے اور ناشتے کا انتظار کرنے لگے انہیں اچانک گنیشی کی یاد آ گئی روز صبح پسنجر آنے سے پہلے وہ گرم گرم پوریاں اور جلیبی بناتا تھا گجہ در بابو جب تک اٹھکا تیار ہوتے ان کے لئے جلیبیاں اور چائے لاکر رکھ دیتا تھا چائے بھی کتنی بڑیا کانچ کے گلاس میں اوپر تک لبالہ بھری پورے ڈھائی چمچینی اور گاڑی ملائی ٹرین بھلے ہی رانی پور پہنچے گنیشی نے چائے پہنچانے میں کبھی دیر نہیں کی کیا مجال کہ اس سے کبھی کچھ کہنا پڑے بیوی کی شکایت بھری آواز سن کر انہیں دھکا سا لگا وہ کہہ رہی تھی سارا دن اسی کھچ کچ میں نکل جاتا ہے اس گھرستی کا دھندہ پیٹتے پیٹتے عمر بید گئی کوئی ذرا ہاتھ بھی نہیں بٹاتا بہو کیا کرتی ہے گجہ دار بابو نے پوچھا پڑی رہتی ہے بسنتی کو تو پھر کہو کالج آنا ہوتا ہے گجہ دار بابو نے جوش میں آ کر بسنتی کو آواز دی بسنتی بھابی کے کمرے سے نکلی اور گجہ دار بابو نے کہا بسنتی آج شام کا کھانا بنانے کی ذمہ داری تمہاری ہے صبح کا کھانا تمہاری بابی بھی بنائے گی بسنتی مون لٹکا کر بولی بابو جی پڑھنا بھی تو ہوتا ہے گجہ دار بابو نے پیار سے سمجھایا تم صبح پڑھ لیا کرو تمہاری ماں بوڑی ہے اس کے جسم میں اب طاقت نہیں ہے تم ہو تمہاری بابی ہے دونوں کام میں ہاتھ بٹایا کرو بسنتی چپ رہی اس کے جانے کے بعد اس کی ماں نے دھیرے سے کہا پڑھنے کا تو بہار نہ ہے کبھی جی ہی نہیں لگتا لگے کیسے شیلہ ہی سے فرصت نہیں بڑے بڑے لڑکیں ہیں ان کے گھر میں ہر وقت وہاں گسے رہنا مجھے نہیں باتا منع کرو تو سنتی ہی نہیں ناشتہ کر کے گجہ دار بابو بیٹھک میں چلے گئے گھر چھوٹا تھا اور سیٹنگ کچھ ایسی ہو چکی تھی کہ اس میں گجہ دار بابو کے لیے کوئی جگہ نہ تھی جیسے کسی میمان کے لیے وقتی طور پر کوئی بندوبست کر دیا جاتا ہے اسی طرح بیٹھک میں کرسیوں کو دیوار سے ٹکا کر ان کے لیے پتلی سی چار پائی ڈال دی گئی تھی گجہ دار بابو اس کمرے میں پڑے پڑے کبھی اپنے آپ ہی اس وقتی بندوبست پر غور کرتے انہیں یاد آتی ان گاڑیوں کی جو آتی ہیں اور تھوڑی دیر رکھ کر کسی اور مقام کی طرف بڑھ جاتی گھر چھوٹا ہونے کی وجہ سے بیٹھک ہی میں اپنا انتظام کیا تھا ان کی بیوی کے پاس ضرور ایک چھوٹا سا کمرہ تھا پر وہ ایک طرف اچار کے مرتبانوں دال چاول کے کنستروں اور گھی کے ڈبوں میں گرا ہوا تھا دوسری طرف پرانی رضائیاں دریوں میں لپٹی اور رسیوں میں بندی رکھی تھی ان کے پاس ایک بڑے سے ٹین کے بکس میں گھر بھر کے کپڑے گرم کپڑے رکھے تھے بیچ میں ایک اُلنگنی بندی ہوئی تھی جس پر زیادہ تر بسنتی کے کپڑے بے ترتیبی سے ٹنگے تھے وہ جان بوجھ کر اس کمرے میں جانے سے بجتے تھے گھر کا دوسرا کمرہ امر اور اس کی بیوی کے پاس تھا تیسرا کمرہ جو سامنے کی طرف تھا بیٹھک تھا کرسیوں پر نیلی گدیاں اور بہو کے ہاتھ کے کارے کشن پڑے تھے جب بھی ان کی بیوی کو کوئی لمبی شکایت کرنی ہوتی تو وہ اپنی چٹائی بیٹھک میں ڈال پڑ جاتی تھی ایک دن وہ چٹائی لے کر آ گئی گجہ دار بابو نے گھر گرستی کی باتیں چھیڑی وہ گھر کا صبحوں دیکھ رہے تھے بہت ہلکے سے انہوں نے کہا اب ہاتھ میں پیسہ کم رہے گا کچھ خرچ کم ہونا چاہیے سبھی خرچ تو واجب واجب ہے کس کا پیٹھ کاتوں یہی جوڑ گانٹ کرتے کرتے بری ہو گئی نہ من بھر پہنا نہ ہوڑا گجہ دار بابو نے زخمی اور دکھی نگاہوں سے بیوی کو دیکھا ان سے اپنی حیثیت چھپی نہ تھی ان کی بیوی تنگی کا رونا روتی یہ فطری بات تھی لیکن ان کے لہجے میں چھپے تنز کا احساس گجہ دار بابو کو بہت چوبا ان سے اگر اس مسئلے پر بات کی جاتی کہ گھر کا انتظام کیسا چلے کیسے پورا ہو تو شاید انہیں کچھ سکون ملتا لیکن ان سے صرف شکایت ہی کی جاتی جیسے کمبے کی سارے پریشانیوں کی وجہ کہ وہی ذمہ دار ہوں تمہیں کس بات کی کمی ہے عمر کی ماں گھر میں بہو ہے لڑکے بچے ہیں صرف روپے ہی آدمی روپے سے ہی آدمی امیر نہیں ہوتا گجہ در بابو نے کہا اور کہنے کے ساتھ ہی اندازہ لگایا کہ یہ محض ان کی اندر کی سوچ ہے ایسی کہ ان کی بیوی نہیں سمجھ سکتی ہاں بڑا سکھ ہے بہو سے ہے بہو سے آج کھانا پڑانے گئی ہے دیکھو کیا ہوتا ہے یہ کہہ کر بیوی نے آنکھیں موند لی اور سو گئی گجہ در بابو بیٹھے بیوی کو دیکھتے رہ گئے کیا یہی تھی ان کی بیوی جس کے نرم ہاتھوں کے لمس جس کی مسکرات کی یاد میں انہوں نے زندگی کاٹتی تھی انہیں لگا کہ وہ خوبصورت دشیزہ زندگی کی راہ میں کہیں گم ہو گئی ہے اور اس کی جگہ تاج وہ عورت ہے جو ان کے دل اور روح کے لیے یکسر اجنبی ہے گہری نیند میں سوئی ہوئی عورت کا جسم ایک دم بے ڈول اور بھدہ لگ رہا تھا چہرہ ستا ہوا اور بے رونک سا گجہ در بابو ایک پلک بیوی کو دیکھتے رہ گئے اور پھر لیٹ کر چھت کی طرف تاکنے لگا اندر کچھ گرا اور ان کی بیوی ہڑ بڑا کر اٹھ بیٹھیں لو بلی نے کچھ گرا دیا شاید وہ اندر بھاگیں تھوڑی دیر میں لوٹکا رہیں تو ان کا موں پھولا ہوا تھا دیکھا بہو کو رسوئی کھلی چھوڑائی بلی نے دال کی پتیلی گرا دی سبھی تو کھانے کو ہیں اب کیا کھلاوں گی وہ سانس لینے کو رکھی اور بولی ایک ترکاری اور چار پراتھے بنانے میں سارا ڈبا کی انڈیل کا رکھ دیا ذرا بھی درد نہیں ہے کمانے والے ہڈیاں توڑے اور یہاں چیزیں لٹیں مجھے تو معلوم تھا کہ یہ سب کام کسی کے باس کا نہیں ہے گجہ در بابو کو لگا کہ بیوی اور کچھ بولے گی تو کان جنجنا اٹھیں گے بھینج کارک کروٹ لی انہوں نے پیٹ بیوی کی طرف کر لی رات کا کھانا تو بسنتی نے جان بوجھ کر ایسا بنایا تھا کہ ایک نوالہ خلق سے نہ اترے گجہ در بابو چپ چاپ کھا کر اٹھ گئے پر نظرندر تھالی سرکا کر اٹھ کھڑا ہوا اور بولا میں ایسا کھانا نہیں کھا سکتا بسنتی تنک کر بولی تو نہ کھاؤ کون تمہاری خوش آمد کرتا ہے تم سے کھانا بنانے کو کہا کس نے تھا نرندر چلایا بابو جی نے بابو جی کو بیٹھے بیٹھے یہی سوچتا ہے بسنتی کو اٹھا کر ماں نے نرندر کو منایا اور اپنے ہاتھ سے اسے کچھ بنا کر کھلایا گجہ در بابو نے بعد میں بیوی سے کہا اتنی بڑی لڑکی ہو گئی ہے اور اسے کھانا بنانے کا ڈھنگ نہیں آتا ارے آتا تو سب کچھ ہے کرنا نہیں چاہتی بیوی نے جواب دیا اگلی شام ماں کور سوئی میں دیکھ کر کپڑے بدل کا بسنتی باہر آئی اور بیٹھک سے گجہ در بابو نے ٹوک دیا کہاں جا رہی ہو پروس میں شیلہ کے گھر بسنتی نے کہا کوئی ضرورت نہیں ہے اندر جا کر پڑھو گجہ در بابو نے ذرا سخت لہجے میں کہا کچھ دیر تزبزب میں کھڑی ہو کر بسنتی اندر چلی گئی گجہ در بابو ذرا ٹہل نے چلے جاتے تھے لوڑ کر آئے تو بیوی نے کہا کیا کہہ دیا بسنتی سے شام سے مول پیٹے پڑی ہے کھانا بھی نہیں کھایا گجہ در بابو جنجلاہ اٹھے بیوی کی بات کا انہوں نے جواب نہیں دیا انہوں نے دل میں تیہ کر لیا کہ بسنتی کی شادی جلد کر دینی چاہیے اس دن کے بعد سے بسنتی باب سے کٹی کٹی رہنے لگی جانا ہوتا تو پچھوارے سے جاتی گجہ در بابو نے ایک دو بار بیوی سے پوچھا تو جواب ملا روٹھی ہوئی ہے گجہ در بابو کو غصہ آیا لڑکی کے اتنے مزاج جانے سے روک دیا تو باب سے بولے گی نہیں پھر ان کی بیوی نے خبر دی امر الگ رہنے کی سوچ رہا ہے کیوں گجہ در بابو نے حیرل سے پوچھا بیوی نے کوئی صاحب جواب نہیں دیا امر اور اس کی بیوی کو بہت شکایتیں تھی ان کا کہنا تھا کہ گجہ در بابو ہمیشہ بیٹھک میں پڑے رہتے ہیں کوئی آنے جانے والا ہو تو کہیں بٹھانے کی جگہ نہیں امر کو اب بھی وہ چھوٹا سمجھتے تھے اور موقع بے موقع ٹوک دیتے تھے بہو کو کام کرنا پڑتا تھا اور ساس جب تب پھوڑ پن کے تانے دیا کرتی تھی ہمارے آنے سے پہلے بھی کبھی کوئی ایسی بات ہوئی تھی گجہ در بابو نے بیوی سے پوچھا بیوی نے سر ہلا کر بتایا کہ نہیں پہلے امر گھر کا مالک من کے رہتا تھا بہو کو کوئی روک ٹوک نہ تھی امر کے دوستوں کا اکثر ہی اڈہ جمع رہتا تھا اور اندر سے چائے ناشتہ تیار ہو کر جاتا رہتا تھا بسنتی کو بھی وہی اچھا لگتا تھا گجہ در بابو نے دیرے سے کہا امر سے کہو جلدوازی کی ضرورت نہیں ہے اگلے دن وہ لوٹ کر آئے تو انہوں نے دیکھا کہ بیٹھک میں ان کی چار بھائی نہیں ہے اندر جا کر پوچھنے ہی والے تھے کہ ان کی نظر رسوہی میں بیٹی بیوی پر پڑی انہوں نے یہ پوچھنے کو موں کھولا کہ بہو کہاں ہے پھر کچھ یاد کر کے چپ ہو گئے بیوی کی کوٹھری میں جھانکا تو اچار رضائیوں اور کنسنوں کے بیج اپنی چار بھائی لگی پائی گجہ در بابو نے کوٹ اتارا اور ٹانگنے کے لیے دیوار پر نظر ادھوڑائی پھر اسے موڑ کر الگنی کے کچھ کپڑے کھسکا کر ایک نارے پر ٹانک دیا کچھ کھائے بغیر ہی اپنی چار بھائی پر لیٹ گئے کچھ بھی ہو تن آہر بھوڑا ہی تھا صبح جام کچھ دیر ٹہلنے ضرور چلے جاتے تھے پر آتے آتے تھک جاتے تھے گجہ در بابو کو اپنا بڑا سا کھلا کوارٹر یاد آیا بے فکر زندگی صبح پسنجر ٹرین آنے پر اسٹیشن کی چہل پہل جانے ان جانے چہرے اور پٹڑی پر ریل کے پئیوں کی کھٹ پٹ کھٹ کھٹ جو ان کے لیے مدر سنگیت کی طرح تھی طوفان اور ڈاگ گاڑی کے انجنوں کی چنگھار ان کی اکیلی راتوں کی ساتھی تھی سیٹھ رام جی مل کی مل کے کچھ لوگ کبھی ان کے پاس آب اہتے تھے وہی ان کا حلقہ تھا وہی ان کے ساتھی تھے وہ زندگی اب انہیں ایک کھوئی ہوئی دولت معلوم ہوتی انہیں لگا کہ وہ زندگی سے دھوکہ کھا گئے تھگے گئے انہیں جو کچھ چاہا اس میں سے ایک بوند بھی انہیں نہیں ملا لیٹے ہوئے وہ گھر کے اندر سے آتی ہوئی مختلف آوازیں سنتے رہے بہو اور ساز کی چھوٹی موٹی جڑپ بارٹی پر کھلے نل کی آواز رسوئی کے برتنوں کی کھٹ پٹ اور اسی میں اور اچانک ہی انہوں نے ارادہ کر دیا کہ اب گھر کے کسی معاملے میں دخل نہیں دیں گے اگر گھر کے مالک کے لیے پورے گھر میں ایک چار پائی کی جگہ ہے تو یہیں پڑے رہیں گے اور اگر کہیں اور ڈال دی گئی تو وہاں چلے جائیں گے اگر بچوں کی نظر میں ان کی کوئی وقت نہیں ہے یا اس گھر میں ان کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے تو ایسے گھر میں پردیسیوں کی طرح پڑے رہیں گے اور اس دن کے بعد گجہ دھر بابو سچ مجھ کچھ نہیں بولے نرندر روپے مانگنے آیا تو بغیر وجہ پوچھے اسے روپے دے دیئے بسنتی کافی اندھیرہ ہو جانے کے بعد بھی پروس میں رہی تو بھی انہوں نے کچھ نہیں کہا پر انہیں سب سے بڑا گام یہ تھا کہ ان کی بیوی نے بھی ان میں اتنی بڑی تبدیلی ہونے کا کوئی اثر نہیں لیا وہ دل ہی دل میں کئی بار ڈھو رہے تھے اس بات سے وہ بے خبر ہی رہی بلکہ انہیں شوہر کے گھر کے معاملات میں دخل اندازی نہ کرنے سے ایک طرح سکون ہی تھا کبھی کبھی کہہ بھی اٹھتیں ٹھیک ہی ہے آ بیچ میں نہ پڑا کیجئے بچے بڑے ہو گئے ہیں ہمارا جو فرض ہے وہ پورا کر رہے ہیں پڑھا رہے ہیں شادی کر دیں گے گجہ در بابو نے چوٹ کھائی نظر سے بیوی کی طرف دیکھا انہوں نے اندازہ لگایا کہ وہ بیوی اور بچوں کے لیے روزی کمانے کا ذریعہ بھر ہی تھے جس شخص کے وجود سے ان کی بیوی کو مانگ میں صندور بھرنے کا حق حاصل ہے سماج میں اس کی عزت ہے اس کے سامنے وہ دو وقت کی روٹی رکھ دینے ہی سے سارے فرائض سے چھٹی پا لیتی ہے وہ گھی اور چینے کے ڈبوں میں اس قدر گم ہے کہ وہی اب اس کی پوری دنیا کا مرکز ہیں گجہ دار بابو اس کی زندگی کا محفر نہیں رہ گئے اب ان کی ان کا بیٹی کی شادی کا حوصلہ بھی مان پڑ گئے کسی بھی بات میں دخل نہ دینے کے عہد کے باوجود بھی ان کا وجود اس محول کا حصہ نہ بن سکا ان کی موجودگی اس گھر میں اتنی بے جوڑ سی لگنے لگی تھی جیسے سجی ہوئی بیٹھک میں ان کی چار پائی ہو ان کی ساری خوشی ایک گہری مایوسی میں ڈوب گئی اتنے ساب ارادوں کے باوجود ایک دن بیچ میں دخل دے بیٹھے بیوی اپنی عادت کے مطابق نوکر کا گلہ شکوا کر رہی تھی کتنا کام چور ہے سودے میں سے پیسے بھی کارتا ہے کھانے پر بیٹھے تو کھاتا ہی چلا جاتا ہے گجہ دار بابو کو برابر یہ محسوس ہوتا کہ ان کے گھر کا خرچ ان کی حیثیت سے کہیں زیادہ ہے بیوی کی بات سن کر بولے نوکر کا خرچ بلکل بیکار ہے چھوٹا مٹا کام ہوتا ہے گھر میں تین مرد ہیں کوئی نہ کوئی کر ہی دے گا انہوں نے اسی دن نوکر کا حساب کر دیا عمر دفتر سے آیا تو نوکر کو پکارنے لگا عمر کی بیوی بولی بابو جی نے نوکر چھوٹا دیا کیوں کہتے ہیں خرچ بہت ہے بات سادہ سی تھی پر جس لہجے سے بہو بولی گجہ در بابو کو کھٹک گیا اس دن طبیعت کچھ بوجل ہونے کی وجہ سے گجہ در بابو ٹہلے نہیں گئے کحلی میں اٹھ کر بطی بھی نہیں جلائی اس بات سے بے خبر نرندر ماں سے کہنے لگا اماں تم بابو جی سے کہتی کیوں نہیں بیٹھے بٹھائے نوکر چھڑا دیا اگر بابو جی یہ سمجھ دیا کہ میں سائیکل پر گی ہوں رکھ کر آٹا پسوانے جاؤں گا تو یہ نہیں ہونے کا ہاں اماں یہ بسندی کی آواز تھی میں کالج بھی جاؤں ہوں اور گھر لوٹ کا جھاڑو بھی لگاؤں یہ میرے بس کی بات نہیں بڑے آدمی ہیں عمر بن بنایا چکچا پڑے رہے ہر جیز میں دخل کیوں دیتے ہیں بیوی نے بڑے تن سے کہا اور کچھ نہیں تو تمہاری بیوی کو رسوئی میں پھیج دیا وہ گئی تو پندرہ دن کا راشن پانچ دن میں بنا کے رکھ دیا بہو کچھ کہے اس سے پہلے وہ رسوئی میں گھس گئیں کچھ دیر بعد اپنی کوٹھری میں آئیں اور بجلی جلائی تو گجہ در بابو کو لیٹے دیکھ سرپٹا گئیں گجہ در بابو کے چہرے کے اٹھار چڑھاؤ کا کچھ اندازہ نہ لگا پائیں وہ چپ آنکھیں بند گئے لیٹے رہے گجہ در بابو چٹھی ہاتھ میں لیے اندر آئے گئر کسی تمہید کے کہا مجھے سیٹھ رام جی مل کی چینی مل میں نوکری مل گئی خالی بیٹھے رہنے سے تو چار پیسے گھار میں آئیں یہی اچھا ہے انہوں نے پہلے ہی کہا تھا مگر میں نے ہی انکار کر دیا تھا پھر کچھ رکھ کر جیسے بجی ہوئی آنکھ آگ میں کوئی چنگاری چمک اٹھے انہوں نے دھیمے لہجے میں کہا میں نے سوچا تھا کہ برسوں تم لوگوں سے الگ رہنے کے بعد ریٹائرمنٹ پا کر کمبے کے ساتھ روں گا خیر پرسو جانا ہے تم بھی چلو گی میں بیوی نے ہٹ بڑھا کر کہا ہکی ہوئی آواز میں کہا ٹھیک ہے تم یہی رہو میں نے تو ایسے ہی کہا تھا اور گہری خاموشی میں ڈوب گئے نرندر نے بڑی مستجدی سے بستر باندہ اور رکشہ بلوا دیا گجہ در بابو کا ٹین کا بکس اور پتلا سا بستر اس پر رکھ دیا ناشتے کے لیے لڈو اور مٹھری کی ڈلیاں ہاتھ میں لیے گجہ در بابو رکشہ پر بیٹھ گئے ایک طرف ایک نظر انہوں نے اپنے کمبے پر ڈالی پھر دوسری طرف دیکھنے لگے اور رکشہ چل بڑھا ان کے جانے کے بعد سا بندر لوڑ گئے بہو نے عمر سے کہا چلی گئیں بچی ہوئی چیزوں کو کٹور دان میں ڈال کر اپنی کوٹھنی میں لائیں اور کنستنوں کے پاس رکھ دیا پھر باہر آ کر کہا ارے نرندر بابو جی کی چار پائی نکال دے اس میں چلنے تک کی کوئی جگہ نہیں ہے